ہیلو گائز ویلکم ٹو اور دس ویڈیو تو آج کے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کے اندر آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتی ہیں آج کے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سب دوستوں کے لیے کافی زیادہ انٹرسٹنگ کافی زیادہ کمال کونے جارہے سو امید کرتے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو کو کمپلیٹ وارچ کرنے کے بعد آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن دیکھنے کو ملے گی اور کافی زیادہ آپ کو نالج اس ویڈیو کو دیکھنے سے ملے گا سو آج کے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو گرافک ڈیزائنر ہیں یا وہ لوگ جو آن لائن گرافک ڈیزائننگ کی سروسز پروائیٹ کر رہے ہیں یا جن کی جواب کا پرپزی یہ ہے کہ وہ آن لائن گرافکس کا کام کرتے ہیں ہائی لیول گرافکس پر کام کرتے ہیں یا پوسٹرز یا لوگوز وغیرہ کریٹ کرتے ہیں اس چیز کی سروسز دیتے ہیں تو یہ ویڈیو آج کا ان لوگ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کافی زیادہ انفرمیٹیو بھی ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا پلیٹ فارم یا ایک ایسی ابلیکیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کی مدد سے آپ کافی زیادہ اچھی اور ہائی لیول پر گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ بڑا پلیٹ فارم ہے کافی زیادہ اچھا پلیٹ فارم ہے اس پر ملینز کے حساب سے ڈیلی بیس پر ٹریفک آتی ہے ملینز کے حساب سے لوگ اس کو ڈیلی بیس پر یوز کرتے ہیں اور یہ مزید کی بات آپ کو افتادہ چلوں کہ ایڈاوپ کمپنی کا یہ اوفیشل سارٹویر ہے ایڈاوپ فولو کی طرف سے بقاعدہ لانچ کیا گیا ہے گوگل پلے سٹور پر یہ ایویلیبل ہے آپ ایزیلی گوگل پلے سٹور سے اس ایبلیکیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اپنے اینڈر ایڈ موبائل کے اندر اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس ایبلیکیشن کا نیم ہے ایڈاوپ ایکسپریکس گرافک ڈیزائن جیسے کہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ آپ کو یہ کیسا پلیٹ فارم پروائیڈ کر رہی ہے جس کے اندر آپ لوگ گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو اس ایبلیکیشن کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ہائی لیول قسم کی جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اس ایبلیکیشن کو انسٹال کیسے کرنا ہے اگر آپ گوگل پلے سٹور سے اس ایبلیکیشن کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سے سٹیپس آپ کو فالو کرنے پڑیں گے سب سے پہلے سٹیپ آپ نے یہ فالو کرنا ہے کہ آپ نے گوگل پلے سٹور اوپن کر لینا ہے گوگل پلے سٹور اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ پر چلے جانا ہے سرچ والے اپشن پر جانے کے بعد وہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایڈاوپ ایکسپریکس گرافک ڈیزائن یہ آپ جیسی لکھتے جائیں گے آپ کے سامنے یہ ایبلیکیشن آ جائے گی جو کہ ایڈاوپ کی طرف سے اوفیشل لانچ کی گئی ہے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اپنے انڈریڈ موبائل کے اندر انسٹال کرنے کے بعد کچھ اس طرح کے انٹرفیسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس ایبلیکیشن کے اندر کچھ اس طرح کے فیچرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن کی ہیلپ کے ذریعے آپ اس ایبلیکیشن کو کمپلیٹ یوز کر سکیں گے اس ایبلیکیشن سے بینیفٹس حاصل کر سکیں گے اور اس کے اندر گرافک ڈیزائننگ کر سکیں گے سو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ گوگل پلے سٹور پر اپلوڈ کی گئی اس ایبلیکیشن کی گوگل پلے سٹور پر کیا امپورٹنس ہے اس کی کیا ریٹنگ ہے کیا ریوز ہیں اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 4.4 کی ریٹنگ ہے گوگل پلے سٹور کے اوپر 176 کے پلس ریوز ہیں اس ایبلیکیشن کے 64 ایم بی اس ایبلیکیشن کا ڈاؤنوڈ سائز ہے جو کہ کافی زیادہ نارمل مانا جاتا ہے خاص کا گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے 10 ملین پلس اس ایبلیکیشن کے ٹوٹل ڈاؤنوڈ ہیں جو کہ کافی زیادہ اچھے اور کمال کے ڈاؤنوڈس گوگل پلے سٹور پر مانے جاتے ہیں ایک ایکٹیف آڈینس مانے جاتی ہے گوگل پلے سٹور کے اوپر اس کے علاوہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں اس ایبلیکیشن کے ریوز سیکشن کے حوالے سے تو ریوز سیکشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ریوز سیکشن کے لیے آپ نے سمپل نیچے سکرول کرنا ہے نیچے سکرول کرنے کے بعد جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تمام ریوز دیکھنے کو مل جائیں گے تو تمام ریوز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے تمام طرح کے ریوز آ جائیں گے آپ نے ان تمام ریوز کو چیک کر لینا ہے ان کو چیک کرنے کے بعد آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس ایبلیکیشن کی کون کون سے سیرفسز اچھی ہیں کون کون سے سیرفسز اچھی نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندرے جو پرابلمز فغیرہ لوگوں کو فیس ہوئے ہیں ریوز کرتے ہوئے وہ کون کون سے پرابلمز تھے تو آپ ریوز کی ذریعہ اس چیز کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں مزید ریوز چیک کرنے کے لیے آپ نے سی آل ریوز پر کلک کرنا ہے سی آل ریوز پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے تمام ریوز آ جائیں گے جو اب تک گوگل پلی اسٹو پر لوگوں نے دیے ہیں اس ایبلیکیشن سے ریلیٹڈ تو تمام ریوز کو آپ یہاں پر ایزیلی چیک کر سکتے ہیں ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اور مزید اس ایبلیکیشن کی سرویسز کے بارے میں آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی سرویسز یہ لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں اب ہم بات کریں گے اس ایبلیکیشن کے اباؤوٹ سیکشن کے بارے میں کہ اس ایبلیکیشن کا اباؤوٹ سیکشن کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اباؤوٹ سیکشن میں کس طرح کی انفارمیشن دیکھنے کو ملتی ہے تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے سیمپل آپ کو اباؤوٹ سیکشن وزٹ کرنا پڑے گا اباؤوٹ سیکشن کے اندر کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں اباؤوٹ سیکشن کے اندر آپ کو تمام اس ایبلیکیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ نے اس ایبلیکیشن کو یوز کیسے کرنا ہے اس کے اندر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اس کے ٹولز وغیرہ اگر آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے آپ نے پرچیس کرنا ہے تو تمام جتنی بھی موبائل ایبلیکیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ آپ کو اباؤوٹ سیکشن میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اب اباؤوٹ سیکشن سے تمام انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں اباؤوٹ سیکشن میں جانے کے لیے آپ کو کیا پروسس کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ نے سیمپل بیک پریس کرنا ہے بیک پریس کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوپر آنا ہے اوپر آنے کے بعد جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اباؤوٹ دس ایپ لکھا ہوئے اباؤوٹ دس ایپ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اباؤوٹ دس ایپ پہ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پہ کیا چیز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کے لیے جتنی بھی ایڈاپ فوٹو شاپ سے ایبلیکیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے تمام انفارمیشن آپ یہاں پہ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں تمام انفارمیشن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور تمام انفارمیشن کو آپ یہاں سے آباؤٹ سیکشن سے حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تمام انفارمیشن آپ کو یہاں پر بتائی ہوئی ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہوئی ہے اس کے لیے یہاں پہ وٹس نیو سیکشن ہے تو وٹس نیو سیکشن کے اندر تمام وہ نیو اپ ڈیٹس جو time to time new versions یا new latest updates ڈالی جاتی ہیں اس کے اندر تو وہ جو latest updates ڈالی جاتی ہیں new features ایڈ کیے جاتے ہیں ان کی information آپ کو worst new section کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے worst new section کے اندر اس تمام information کو چیک کر سکتے ہیں جو time to time new latest versions کے اندر ایڈ کی جاتی ہے اس کے لبا یہاں پہ نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد جہاں پہ app info لکھا ہوا ہے app info کے اندر سب سے پہلے آپ کو version بتایا ہوا ہے جو اس کا 8.15.0 install کر کے اپنے اندر موبائل کے اندر use کر سکتے ہیں update on 30 مارچ 2023 30 مارچ 2023 کو اس application کی latest update google play store پر آئی ہے downloads کی بات کریں تو 10 million plus downloads اس application پر available ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 10 million plus downloads کافی بڑی چیز ہوتی ہے google play store پر کافی زیادہ active traffic مانی جاتی ہے download size کی بات کریں 64.29 MB سے application کا download size ہے required OS کی بات کریں تو android 8.0 and 8.0 resumper کی جتنے بھی android variants ہیں ان سب میں یہ application supported ہے ان app purchases کی بات کریں تو 1400 to 16,000 per item purchasing اس کے اندر available ہے offered by adopt adopt والوں کا official application ہے official platform ہے جو کہ google play store پر available ہے جس کو آپ easily google play store سے install کر سکتے ہیں released on 19 june 2018 19 june 2018 کو اس application کو google play store پر launch کیا گیا تھا google play store پر لائیا گیا تھا اے permissions کے حوالے سے بات کرنے تو آپ نے c more پر کلک کرنے c more پر کلک کرنے کے بعد وہ تمام permissions جو کہ آپ کو allow کرنی پڑتی ہیں اپنے اندر موبائل کے اندر اس application کو use کرنے کے لیے ان کی یہاں پر تمام ڈیٹیل دی ہوئی آپ ڈیٹیل کو چیک کر سکتے ہیں اور مزید information حاصل کر سکتے ہیں so friends آج ہم نے آپ کے ساتھ adopt express graphic design سے related تمام information share کیا ہے سو امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو کو پسند آگا آج کی ویڈیو پسند آتی ہے زیادہ زیادہ لائک کر دیں زیادہ زیادہ شیئر کر دیں friends اس ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ نیو information کے ساتھ تب تک friends good bye